نمستہ پہلے دوستو ٹائگٹ کومپیٹوی ایگزام کے اس آڈیو سیشن میں میں آپ کا سواگت کرتا ہوں بیڈین اور جو جیو بیڈین امریکن راستپتی ہے اور اراک کے راستپتی ہم یا اراک کے پرائم منشٹر کہیں گے مصطفیٰ القادمی انہوں نے جو اگرمنٹ پاس کی ہے 2021 کے انت میں امریکہ اپنا اراک کا جو میشن ہے اس کو سماپت کرنے پر انہوں نے موہر لگا دی ہے ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کہ 2003 میں امریکی سینہ نے جو ساموہی ویناس کے ہتھیاروں کو نسٹ کرنے کے لیے جیسے ہم ویپنس آف ماس رسٹرکشن کہتے ہیں ان کو این کرنے کے ساتھ صدام حسین کی جو تانہ شاہی شاسن تھا انہیں سماپت کرنے کے لیے اراک پر آکرمنٹ کیا گیا تھا تو یہ اراک میں امریکن مشن کو سماپت کرنے کے لیے بیڈین اور قادمی نے یہ سمجھتا کیا ہے کہ 2021 تک اراک میں امریکن ایڈو مشن کو سماپت کرنے کا یہ بھی ایک ایمپورٹن بات میں یاد ہونی چاہیے نیکس بات آتی ہے کہ سرکار نے چکسک پارٹکروموں میں OBC کے لیے 27% اور آرتک روپ سے کمزور ورگ کے لیے 10% آرکشن کی گوشنا کی ہے تو جو بھی میڈیکل کورسز ہوں گے انڈرگریجویٹ اور پوز گریجویٹ ان کے لیے 27% OBC کے لیے اور 10% ایکنومک ویکر سیکشن کے لیے پراؤدان کیے گئے ہیں میڈیکل ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کہ All India Quota Scheme جو انڈرگریجویٹ اور پوز گریجویٹ میڈیکل اور ڈینٹل کورس کے لیے ہے اس کے تحت 27% اور 11% کی یہاں پہ ترسطور کی گئی ہے All India Quota Scheme یہ 1986 میں سٹارٹ کی گئی تھی تو اس سکیم کے تحت ڈومیسائل بھی میریٹ بیس اپاوشنٹی ٹورن کو دی جاتی ہے تو عدیواز مکت یوگیتہ ادھارت اوسر پردان کرنے کی شروع 1986 کے انترگت کی گئی تھی اور ورطمان میں کل اپلپد سناتک جو بھی انڈرگریجویٹ یا جسے ہم سناتک سیٹو میں سے 15% اور سرکاری میڈیکل کالج میں اپلپد پیزی پوز گریجویٹ سیٹو کا 50% اکھیل بھارتی کوٹا کے تحت آتا ہے تو یہ سب سے بڑی ہم کہیں گے ٹورنٹ کے لیے جو انڈرگریجویٹ پوز گریجویٹ ایم بی بیس اور ڈینٹل کورس کی تیاری کرتے ہیں تو او بی سی سٹوڈنٹ کے لیے ایڈ دہ سیم ٹائم جو اکانومیکل وکر سیکشن کے سٹوڈنٹ ہوگے ان کے لیے ایک بڑی ہم کہیں گے پوزنٹیز ہے 27% کی یا 10% کی اس کو ہمیں 1986 کا جو آل انڈیا کوٹا سسٹیم ہے یا کوٹا سکیم ہے سمجھنا ہی اتنا ہی امپورٹنس ہوتا ہے تو یہ آل انڈیا کوٹا سکیم 1986 یہ دومیسائل فری مریٹ بس اپانشنٹی سٹوڈنٹ کو پردان کرتی ہے جو بھی انڈر گریجویٹ کے لیے سیٹ ہوتی ہے ان میں سے یا اوٹ آب ان میں سے 50% سیٹ مریٹ بیسٹ دومیسائل فری سٹوڈنٹ کو پردان کی جاتی ہے اور پوز گریجویٹ میڈیکل کالیج کی ایم بی بیس کے اور ڈینٹل کالیج کے لیے 50% جو بھی پی جی کی سیٹ اویلویل ہوتی ہے انہیں دی جاتی ہے تو آل انڈیا کوٹا سسٹیم میں فرسٹ بار OBC اور یہاں پہ ایکنومک وکر سکشن کے لیے اس ارکشن کا پراؤدان کیا گیا ہے نیکس بات آتی ہے بھارت میں 14 باغ ابھیرن کو بہتر سورکشن کے لیے ویشوک CA یا TS کی ماننیت بلی ہے اسے ہم CA TS کہتے ہیں CA TS کا مطلب ہوتا ہے کنزرویشن ایشوڈ ٹائگر ٹینڈرز ہوتا ہے انڈیا کے 14 ٹائگر ریزر جنہیں ایشوڈ ملا ہے جسے ہم ٹائگر سٹینڈن کی کٹیگری میں کلاسی بھائی کر سکتے ہیں تو ہم دیکھنے والے کہ 14 باغ ابھیر رنے ہیں ان کے بہتر سورکشن کے لیے جو جو گلو بل کنزرویشن ایشوڈ اور ٹائگر سٹینڈن کا ایشوڈ ملا ہے یہ 14 ٹائگر ریزر کس اور کون کون سے ہے اس کے انترگت اسام کے تین آتا ہے مانس کاجرنگ اور بیہار کا عالمی کی ٹائگر ریزر آتا ہے یہاں پر کرل کے لیے پرمبی کولم آتا ہے پدھے پردیش کا کانہ پنہ اور ساکور آتا ہے اتر پردیش کا دودھوہ آتا ہے کلناٹک کا بندی پورا آتا ہے مہاراست کا پینچ آتا ہے اندربن ویسٹ بنگل کا آتا ہے اور مدو ملائی اور انہ ملائی پامل لادو میں آتا ہے ہمیں یہ دیکھنا شاہیے کہ گلوپل کنزربیشن آشوڈ یہ جو سکیم ہے یہ 2013 تھی اس سکیم کے انترگت مینیمم سٹینڈر سٹینڈر کیا جاتے ہے اور جو بھی سپیسیز ہوتا ہے اور اگزامپل یہاں پہ کنزربیشن آشوڈ ہے ٹائگر سٹینڈر کیلئے تو ٹائگر کا پریزرویشن کرنے کے لئے کنزرویشن کرنے کے لئے ان کا افکٹیو مینیجمنٹ کرنے کے لئے مینیم سٹینڈر سٹینڈر کیا جاتے ہے اور اسی سٹینڈر کا اسیسمنٹ ایک کنزرویشن آیا میں ہو اس کے لئے یہ ہم کہیں گے اس کو پروموشن بھی دیا جاتا ہے یا اس کو ہم انکریج بھی کہتے ہیں تو اسی کے ساتھ یہاں 29 جولی ہم ہر سال ورڈ ٹائگر دیک کی طرح سیلیبیٹ کرتے ہیں تو یہ جو نیشنل ٹائگر کنزرویشن آتھوٹیز ہیں N.T.C.A. جو بھارت کے لئے کام کرتی ہے N.T.C.A. نے ان کا جو نیوز لیٹرز جس کا نام سٹرائیبز ہے جو قوارٹرلری تیمرا سک سماچار پتر ہوتا ہے اس کا وشش سمسکرن بھی کیا ہے ہمارے لئے منیسٹری آف انوارمنٹ فوریسٹ و کلائیمنٹ چین پریورتن منتری سری بھربند یادو ہے یہ بھی ہمیں یہاں سمجھنا ایمپورٹنس ہوتا ہے تو اسی پوائنٹ کو ہم ریپیٹ کریں گے بھارت کے کون سے فورٹین باغ ابحیار رنے ہیں ان کو بہتر مینجمنٹ کرنے کے لئے بہتر سورکشن کرنے کے لئے ویشوی C.A. T.S. کی مانیتہ ملی ہے یہاں پہ گلوبل کا مطلب C.A. مطلب ہوتا ہے گلوبل جسے ہم کنزرویشن ایشویر کہتے ہیں اور T.S. کا مطلب ہوتا ہے ٹائگر سٹینڈرنس ہوتا ہے تو آسام کے مانس کازی رنگ او رنگ والمکی بھیہار پرمبی کولم یہ کئرل کا ہے بندی پورا کناٹک انترگت آتا ہے دودھوا اتر پردیش کا ہے مدی پردیش میں ساتھ پورا کانا پنہ آتا ہے یہاں پینچ مہاراست میں آتا ہے سندربن یہ ویسٹ بنگال میں آتا ہے مدو ملائی انہ ملائی یہ تامیل نادو میں آتا ہے نیکس پوائنٹ کھوم مو کر رہے نیکس پوائنٹ آتا ہے کہ اگر قویشنز آتا ہے کس سٹیٹ گورنمنٹ نے سرکاری سیوہ میں ٹرانس جنڈر سمودھائی کے لئے ارکشن پردان کرنے کی تجویج یا پردان کرنے کی پردان کی ہے تو یہ سٹیٹ ہوگا کرناٹکا کرناٹکا ہز بکم دی انڈیا فرس سٹیٹ سٹیٹ پروائید 1% ریزرویشن پر ٹرانس جنڈر کمیونیٹی آل گورنمنٹ سرویسز تو سبھی ٹرانس جنڈر سمودھائی کو سرکاری سیوہوں میں 1% ارکشن پدان کرنے والا بھارت کا کرناٹکا یہ وسراج ہے کرناٹکا کے حال میں چپ مینیسٹر جیسے نیوکت کیا گیا ہے ان کا نام بسوراج بومبئی ہے اور کرناٹکا کے گورنر جو ہے انہیں ہم ہاورچن گہلوت کے تائب کرناٹکا میں لجسٹیو اسیمبلی کے ساتھ لجسٹیو کونسل بھی ہوتی ہے تو کرناٹکا باقی انیہ جو سٹیٹ ہے مہاراستہ بائی کیمیریل لجسلیشن کا جہنی پہ راو دار ہوتا ہے آشا بوسلے انہیں یہاں پر چنا گیا ہے تو سیلیکشن کمیٹی جو چیر کی تھی مہاراستہ کی چپ انیشر ادھو تھا کرنے اور آشا بوسلے ہم سبھی جاننا ایمپورٹن ہوگا دو ہزار تین کے لیے ددہ صاحب فال کے اوار سے انہیں نواج گیا تھا ایڈ گورنمنٹ کا سروچ ناغری سرکار دورات دیا گیا پروزکار ہے 1996 میں یہ سٹارٹ کیا گیا تھا اور یہ پروزکار صاحب کیا کلا کھیل ویجیان ساماج کار یا پتر کاریتا لوگ پرشاست اور سوست سوا کے لیے دیا جاتا ہے دس لاک روپے کا نکت ایک مرتی چن اور پرشاست پتر یا سائٹیشن بھی اس مہاراشت بھوشن پروزکار کی خاصیت ہے نیکس بات آتی ہے کہ سانسد نے فیکٹرنگ وینی میں جسے ہم سانسد ویدیک 2021 کو پاریت کیا گیا ہے یہ فیکٹرنگ کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ سمجھ بہت امپورٹنس ہوتا ہے فیکٹرنگ یہاں پہ ایک لیندین کا سسٹیم ہوتا ہے بزنیس جو بھی انہیں کسٹمر سے راسی پرابط ہوتی ہے کسی دسرے پکش یا ایک کارک کو دھن پرابط کرنے کے لئے بیستا ہے فیکٹرنگ کی ٹرانزاکشن سیل اٹس ریسی بیستا ریسی کسٹمر سے تھرڈ پارٹی اور فیکٹر کو گیٹ د پڑ تو یہ سانسد نے فیکٹرنگ بینی میں سانسد نوی 2021 کو پاری تک کیا گیا ہے مین پرپس کیا ہوگا اگر یہ ویدائی کا پاس ہونے کے بعد جو لوگ فیکٹرنگ بیزنیس میں انوال ہوتے ہیں فیکٹرنگ بیزنیس میں اس کا مطلب میں نے آپ کو ایزی سمجھا دیا کہ فیکٹرنگ بیزنیس یہ لیندین کا ٹائپ ہوتا ہے جہاں پر لوگوں کو جہاں پر جو فیکٹرنگ بیزنیس میں انوال ہوتے what even they receive from the کسٹمر they can sell receivable from their کسٹمر to the third party or factor کو in order to get the fund تو یہ credit facility کو بڑھاوا دینے میں جو small بزنیس ہوتے ہے اور non banking financial company سے وہ دھن پرابت کرنے کے لیے ان کو ضرور مدد ہوگی UK سنہ کمیٹی تھی UK سنہ کمیٹی نے یہ recommendation کیا تھا سپھارس کی تھی کہ non banking financial companies کو اس factoring business میں involve کرنا importance ہوگا تو اس bill کے ماددی ہم سے RBI یہ regulation بنا سکتی ہے یا RBI کے لیے یہ ہم کہیں گے regulation کے لیے انہوں نے دیا ہے This is the empowering RBI جو Reserve Bank of India ہے انہیں empower کیا گیا ہے کہ اس business کو بڑھا دینے کے لئے تو one thing is most important ہوتی ہے اس کے لئے جو can up can get it NFL اور RC F میں NFL کا مطلب ہوتا ہے یہاں پہ national fertilizer limited اور RC F کا مطلب ہوتا ہے راستئے chemical fertilizers تو اپکو نے یعنی ایفیل نیشنل فرٹیلائزر ریمیٹیلز اور راست یہ کیمیکل فرٹیلائزر کے ساتھ نینو ایریات لکویڈ کو ہستانتریت کرنے کے بارے میں ان کی ٹکنالوجی کو ہستانتریت کرنے کے بارے میں ایک سمجھو تک گیپن پر ہستانتر کی ہے ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کہ نینو ایریہ ایک کو دورہ ایک لکویڈ فارم میں آفیلیبل ایک فارم ہے اسے سرکار میں سرکار نے دو ہزار بیس کو منجوری دی دی تھی اور نینو ایریہ کمپیریٹیولی جو ایریہ ہم سولیڈ فارم میں یوز کرتے ہیں اس کو 50% اس کی کھپت میں کم کر لیتا ہے اور کمپیریٹیولی باٹل میں سٹور کیا جاتا ہے سٹور کرنے کا بھی آسان طریقہ ہوتا ہے اور کراپ اور فسل کی اتپادک یا پروڈکشن کو 80% سے 35% تک بھی یہ بڑھایا جاتا ہے تو یہ ایپکو کا این ایف ایل اور آر سی اپ خونٹ لیکویڈ نینو ایریہ ٹیپنیلوجی کو ٹرانسپر کرنے کا ایک میمورینڈوم آف انڈرسٹاننگ تھا نیکسٹ بات آتی ہے بھوت جلو کیا بھوت جلو کیا اس کا دوسرا جو نام ہے اسے ہم کنگ چلی بھی کہتے ہیں اور اس کا راجہ مرچہ یہ لوکل ناگالینڈ منیپور اصام میں اس مرچی کو جانا جاتا ہے تو بھوت جلو کیا یا راجہ مرچی آج پکچرز میں نیوز میں اس لیے ہے کہ ناگالینڈ سے اس کو یوکے کے لیے اپیڈا ماندھم سے اس کو ایکسپورٹ کیا گیا ہے بھوت جلو کیا مرچی کی جو خاصیت ہوتی ہے اس کا جو حسط یا جو تکھاپن ہوتا ہے یہ سکوکووویلی ہیٹ یونیٹ کے ماندھم سے اگر اس کو ہم کیلپلیٹ کرتے ہیں تو یہ ہیست ہوتا ہے سکووویلی یا سی او وی آئی ڈبل ایل ای یہ ہیوٹ نیٹ یہاں پہ بھوت جلو کیا چلیٹ کے لیے سب سے ہیست ہوتا ہے یہ بھوت جلو کیا یا راجہ مرچی کینگ چلی پکچرز میں اس لیے ہے کہ ناگالنڈ سے اس کو لنڈن کے لیے ایکسپورٹ کیا گیا ہے نیگز بات آتی ہے نجیب مکاتی اگر آپ کو پوچھا جاتا ہے کہ نجیب مکاتی یہ ہستی نیوز میں کس لیے تھی تو نجیب مکاتی یہ لیبنان اس دیش کے نئے پرائم منسٹر کے روپ میں چنے گئے ہیں لیبنان یہ دیش تقسین سے اسرائیل اور باقی چاروں ہو تیر سائیڈ سے سیریہ اور وان پچھن سائیڈ سے ویسٹر سائیڈ سے میریٹرین سیر سے اس کو بانڈریز ہے نجیب مکاتی یہ منسٹر بنیں گے لیبنان کے نیکسٹ بات آتی ہے سیکیور لوجسٹک ڈاکومنٹ ایکسینج جسے ہم اسیل ڈی ای اس نیم ایٹسل مینشن سیکیور لوجسٹک ڈاکومنٹ ایکسینج اور گرین ہاؤس گیاس ایمیشن کلکولیٹر یہ دونوں چیز دوہر میں نے لانج کی ہے اس سیکیور لوجسٹک ڈاکومنٹ ایکسینج یا سیکیور لوجسٹک ڈاکومنٹ ایکسینج ہے بھارت میں لوجسٹک ڈاکومنٹ ہوگئے اسے ڈیجیٹل فارم میں ٹرانسپر کرنا اور گرین ہاؤس گیاسیز کی کیلکولیشن کو یا اس کو کیلکولیٹ کرنے کے بعد سیکیور لوجسٹک ڈاکومنٹ ایکسینج اور کلکولیٹر فار دا گرین ہاؤس گیاسیز نیکس بات ہم کور کرنے والے ہے جسے ہم 30 جلائی یہ ورڈ میں ورڈ ڈے اگنس ٹرافیکنگ کی طرح منایا جاتا ہے ورڈ ڈے اگنس ٹرافیکنگ یہ 2021 کے لیے جو اس کا مین دیم ہے 우کٹم oyٹس لید دا مریب یہ ورڈ ڈے اگنس ٹرافیکنگ اوپ ورڈ پرسن نین پرسن 2021 کے لیے دیم ہے وکٹم oyٹس لید دا مریب یوین کی جنرل اسیمبلی نے 13 جلائی یہ ورڈ ڈے اگنس ٹرافیکنگ این پرسن Programm 2013 کو سیلیبریٹ کیا تھا بلیو ہرٹ یہ جو UNODC کا اس کا لانگ فارم ہوتا ہے UN Office of Drug and Crime UNODC UN Office of Drugs and Crime یہ ایک ایک امپورٹنٹ بھومکہ نباتا ہے Blue Hat اس کا کیمپین ہے UNODC کا جو بھی to fight human trafficking and its impact on the society 13th July World Day against the trafficking in person کے بارے میں celibrate کیا جاتا ہے اور آج کے لئے last sur کیا ہے UNESCO کی جو بشوا دھرو دھر لیسٹ ہے اس لیسٹ میں لینسکیپ کی جو architecture ہے روبر بولی ماس روبرٹو روبرٹو روبرکو روبرٹو برلی بی ایو آر یر روبرٹو برلی ماس م ا 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 اکس ان کا جو ہوم ہے اس ہوم کو انہوں نے ورلڈ ہیریٹیز لسٹ میں اڑکیا رہا ہے یہ روبرٹو برلو ماس کا جو خاصیت ہے جو بازل ہے بازل کے دیو کے جو مل اوشن کٹی بندی ہے اور اپوشن کٹی بندی ہے ونسپتی ہے ان میں سے مور دن 3500 پرجاکیوں کی حیطی اس بردل مارکس میں اگائی جاتی ہے جسے ہم سیٹیا بردل مارکس کہتا ہے تو ایک ونسپتی کے لیے اور لینڈسکیپ کے لیے ایک ایکسپریمنٹل ہم کہیں گے یہ آن لائن سائٹ ایکسپریمنٹ ہے تو اسی لیے جو ور کے جو جانیمانے لینڈسکیپر تھے یا ارکیٹیکچر تھے بردل مارکس ان کا یہ ہومز اس جگہ پہ تھا تو آج یہ سائٹ جو بشور دھردور کی لیسٹ میں اس کو انکلوڈ کیا گیا ہے تو براجل دیش کے لیے یہ 23rd لوکیشنز ہیں جو ور ہیریٹیز سائٹس میں آتا ہے تو سی ٹیو روبرٹ برلو مارکس یہ 1st modern tropical garden ہوگا جو ور ہیریٹیز لسٹ میں براجل سے آتا ہے نامے سی ٹیو روبرٹو برلو مارکس سی ٹیو روبرٹو برلو مارکس یہ ورڈ کا tropical garden جو ور ہیریٹیز لسٹ میں آتا ہے بنیوان موسیقی 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 موسیقی